بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ریوان ویلکم بیک ٹو دی این ایڈر ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے جوپس کے بارے میں کافی لوگ قویسٹنز کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ گورنمیٹ جوپس آگئے ہیں فلانڈ ڈپارمنٹ میں گورنمیٹ جوپس آگئے ہیں لیکن ہمیں دوستوں سے پتہ لگتے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے تین ویبسائٹس کو ڈسکس کرنا ہے جس کو آپ نے ضرور فولو کرنا ہے ان ویبسائٹس سے آپ کو ڈیلی پروپور نوٹفیکیشن ملیں گی اور یہ تین ویبسائٹ ایسے ویبسائٹ ہیں ڈیلی گورنمیٹ جوپس اس ویلی پرائیویٹ جوپس دونوں جوپس کو اپلوڈ کرتے ہیں اپنے ویبسائٹس میں ڈیلی کے بیسس پہ جتنے بھی جوپس آتے ہیں وہ ان ویبسائٹس پہ آپ کو ملیں گے تو اس طرح پھر آپ جتنے بھی جوپس ہیں اس سے باخبر رہیں گے اس کے علاوہ اگر آپ نے جوپس کی تیاری کرنی ہے جوپس ٹیس کی تیاری آپ نے کس طرح کرنی ہے تو اس کے ریلیٹڈ بہت سارے ویڈیوز آپ کو میرے چینل میں ملیں گے سپیسیفیٹ ڈیپارمنٹ بیسس پہ میں نے ویڈیوز بنائے ہیں فائزن پر بائیسان ریلوے میں جوپس آگئے ہیں تو وہ جوپس کون سے ٹیسٹنگ ایجنسی کا انڈک کر رہی ہے وہ ٹیسٹنگ ایجنسی جو ہیں وہ کون سے ایم سی کوز کو لاتے ہیں تو ان ویڈیوز کو آپ ضرور فالو کر دیا کرو ان ویڈیوز میں آپ کے لئے کافی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں اور ان گائیڈ لائنز کو آپ لوگ فالو کرو گے تو اس سے آپ کو ایک ٹریک ملے گا تیاری کا اور جب آپ لوگ کو ٹریک مل جائیں تیاری کا تو اس ٹریک پہ آپ لوگ جب چلیں گے تو آپ کو یہ تیاری اچھے سے ہوگی اور جب تیاری اچھے سے ہوگی تو آپ اپنے جوپس کو اس دیپارمنٹ میں اس سپیسیفیٹ دیپارمنٹ میں سیکیور کر سکتے ہو تو آپ ڈسکس کر لیتے ہیں سٹیپ بائی سٹک ایک ایک ویب سائٹ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے روزی ویب سائٹ کو روزی ویب سائٹ آپ گوگل میں روزی ڈوٹ پی کے دے دو تو یہ ویب سائٹ آ جائے گا روزی یہ ویب سائٹ یہ ایک نیشنل ویب سائٹ ہے لائک پاکستان میں جتنے بھی ویکنسیز ہیں ان سب ویکنسیز کے وائیڈ رینچ کو یہ ویب سائٹ یہ کور کرتے ہیں جیسی کوئی ایڈوٹائزمنٹ آ جائے ہیں نیوز پیپر میں تو وہ جوپس جو ہیں وہ ایڈوٹائزمنٹ آپ کو اس ایپ میں ملیں گے جتنے بھی مشہور فرمز ہیں جس طرح سکو ہو گیا یا پیپارز ایکسٹرہ تو یہ سارے جو ہیں اپنے ویکنسیز جو ہیں وہ ایڈوٹائز کرتے ہیں اس روزی ایپ کے طرح اس کے علاوہ جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں جو ایچ ای سی سے ریجسٹر ہیں تو انہوں نے باقردہ ایم او یو سائن کیا ہیں روزی ایپ کے ساتھ کہ ہم اپنے جتنے بھی ویکنسیز آئیں گے وہ آپ کے ایپ کے طرح آپ کے ویب سائٹ کے طرح ہم ایڈوٹائز کریں گے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو کپنیز ہیں وہ بھی اپنے ویکنسی جو ہیں وہ روزی ایپ کے طرح ایڈوٹائز کر دی ہیں تو اس کو آپ ضرور فالو کر دیا کرو کیونکہ یہ تین ویب سائٹ ایسے ہیں جس نے کافی وائٹ ایریا کو کور کیا ہوا ہے یہ تین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں کچھ کپنیز جوتی ہیں انہوں نے ایم او یو سائن کیے ہیں اس ایپ کے ساتھ کچھ کپنیز نے دوسرے ایپ کے ساتھ وہ اس ایپ پہ اس ویب سائٹ پہ اپنی ویکنسیز کو ایڈوٹائز نہیں کر دی تو اس لیے آپ نے ضرور یہ تینوں جو ویب سائٹ ہیں ان کو آپ نے ضرور کور کرنا ہے سیکنڈ ویب سائٹ جو ہیں وہ بریٹ سپائر ہے جس کو آپ دے دو گوگل میں تو یہ ویب سائٹ آپ کے پاس آ جائے گا یہ بریٹ سپائر جو ہیں یہ کافی اچھا ویب سائٹ ہیں اس میں پلس پونڈ یہ ہیں کہ جتنے بھی کمپنیز ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہو گئی تو اس میں اس کو یہ کافی فیسلیٹیٹ کرتا ہے ان کے لیے کافی آسانیاں پیدا کرتا ہیں اچھے کنڈیڈیٹ کی فیلٹریشن میں جس کی وجہ سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جتنے بھی ویکنسیز ہیں وہ ان بریٹ سپائر ویب سائٹ کے طرح ایڈوٹائز کر لیں انہوں نے اس میں کچھ فیلٹرز لگائے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو کپنیز ہوتی ہیں وہ کافی ایزیلی اس ویب سائٹ کو آپ لوگ فولو کر دیا کرو اگر آپ نے فیلٹ جوپ کی طرف جانے ہیں تو فیلٹ جوپ کی طرف اگر آپ نے جانے ہیں تو یہ ویب سائٹ آپ کے لئے کافی بیسٹ ہیں اسپیشلی جنہیں اس کے لئے یہ ویب سائٹ کافی بیسٹ ہیں آپ ترڈ ویب سائٹ کی طرف آ جاتے ہیں اس کے بعد ترڈ نمبر جو سب سے امپورٹنٹ ویب سائٹ ہیں اگر آپ ان دو کو فولو نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے تو آپ اس ویب سائٹ کو بلکہ سکپ نہیں کرنا یہ انڈیڈ ویب سائٹ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ویب سائٹ ہیں یہ انڈیڈ آپ گوگل میں دے دو تو آپ کے پاس یہ ویب سائٹ آ جائے گا اس ویب سائٹ کو یہ ویب سائٹ جو ہے نہ صرف پاکستان نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی لوگ اس کو فولو کرتے ہیں دنیا میں یہ ٹاپ جوب سرچنگ ویب سائٹ ہیں اور منتلی ٹو فیفٹی میلین لوگ جو ہیں وہ اس ویب سائٹ کو ویزٹ کرتے ہیں منتلی ٹو فیفٹی میلین اتنے لوگ اس ویب سائٹ کو ویزٹ کرتے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ کتنے لوگ اس ویب سائٹ کو فولو کر رہے ہیں ان کے اگر ایمپلوئیمنٹ میں بات کرنوں کہ کتنے لوگ اس ویب سائٹ کو چھلا رہے ہیں تو وہ کوئی ایٹ ٹاؤزنڈ نائن ہنڈڈ کے راؤنڈ ایمپلوئینز ہیں انڈیڈ کے اپنے جو ڈیلی انڈیڈ ویب سائٹ پہ جوب پوسٹنگ کرتے ہیں یہ ویب سائٹ جو ہے یہ آپ کو فری میں کوئی اس کے کوئی فیسٹ نہیں ہوتا فری میں آپ کو ان کرتے ہیں اپنے ویب سائٹ میں اور پھر آپ سے کہتے ہیں کہ اچھا آپ آگئے ہوں ہمارے ویب سائٹ میں اپنے ریسٹریشن کے لیے آپ اپنے لیے جوب سرچ کر لے تو آپ پھر اپنے فیلٹرز وغیرہ لگا لیتے ہوں تو وہی جوب چکے ہیں وہ آپ کو ڈیلی بیسٹس پہ بیجے گا اچھا جب آپ کو جورس بیجتے ہیں آپ اس جوب پہ اپلائی کرتے ہو اپنا سی وی بیجتے ہو تو اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں یہ باقیدہ آپ کو پھر اکنالج کرتے ہیں با ای میل ای میل کی طرح آپ کو باقیدہ اکنالج کرتے ہیں کہ اچھا آپ کی سیلیکشن ہو گئی کی نہیں اور ان کو بھی وہ کرتے ہیں جو ریکرویٹرز ہوتے ہیں جو کپنی ہوتے ہیں ان کو بھی باقیدہ ریمائنڈر بیچتے ہیں کہ اس بندے فلام بندے نے آپ کو اس ڈیٹ پر سی بھی بیجی اس کو آپ نے ہائر کرنا یا نہیں کرنا اگر وہ ہائر کرتے ہیں تو پھر انٹرویو آپ کے لیے سکیجور کرتے ہیں وہ ڈیٹ اگر وہ ہائر نہیں کرتے تو پھر آپ کو یہ باقیدہ ای میل کر دیتے ہیں کہ انہوں نے ہائرنگ کر دیئے انہوں نے دوسرے کنڈیڈیٹس کی انٹرویو کنڈک کر لیے ہیں تو اس طرح آپ ویٹ نہیں کرو گے آپ کو پتہ لگ جاتے ہیں کہ اچھا اس جوب کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا لیکن یہاں پہ میرے جو ایکسپورٹیز تھی وہ اس کے اکورڈنگ دی نہیں تھی اچھا آپ مجھے دوسرے جوب کی جو سرچنگ کرنا پڑیں گے تو اس طرح یہ آپ کو باقیدہ اپ ڈیٹس دیتے ہیں انٹرویو کے لیے اگر آپ الیجیبل ہو جاؤں تو انٹرویو کی ڈیٹ آپ کو باقیدہ دیتے ہیں کہ آپ کی انٹرویویں اس ڈیٹ پہ تو ہو باقیدہ یہ ایک طرح سے ایکٹو ہیں جوب کے ہر فیض میں ٹیسٹ کے فیض میں بھی اس کے بعد انٹرویو کے شورٹ ٹیسٹنگ کے فیض میں یہ آپ کو باقیدہ اکنالیش کرتا ہے تو آئی ویس سٹرانگلی ریکومننڈ اس ویب سائٹ کہ اس ویب سائٹ کو آپ لوگ ضرور فولو کرے اگر آپ انیمپلائی ہیں تو اس ویب سائٹ کو آپ نے ضرور فولو کرنا ہے کیونکہ یہ ویب سائٹ آپ کو ساری انفارمیشن دے گا آپ کو کافی ہیلپ دے گا آپ کو انیمپلائیومنٹ سے ایمپلائیومنٹ کے کرٹیگری میں لانے کے لیے تو یہ جتنے بھی ویب سائٹ میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں تو ان ویب سائٹ کا لنک جو ہیں وہ نیچے آپ کو ڈسکرشن میں مل جائے گا کوشش کریں کہ جو ڈگری آپ لیں تو اس میں تھوڑا سا پرٹیکل رہو جو بھی فیلڈ ہیں آپ کا اس میں تھوڑا سا پرٹیکل رہو کیونکہ آج کل جتنے بھی کپنیز ہیں وہ ڈگری کو نہیں دیکھتی بلکہ وہ آپ میں جو سکلز ہیں اس کو دیکھتی ہیں ویب سائٹ تو آپ کے سامنے جوپس رکھ لیتی ہیں لیکن ان جوپس کو آپ نے کس طرح حاصل کرنا ہے وہ آپ تب حاصل کر سکتے ہیں جب آپ میں کوئی سکل ہوگا آپ کی کمیونکیشن اچھی ہوگی آپ اپنے فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوں گے تب آپ ان جوپس کو کافی ایزلی حاصل کر سکتے ہیں اور جوپس کہاں ہوتی ہیں وہ انہی تین ویب سائٹ پہ ہوتی ہیں جو میں نے ابھی فیو منٹس پہلے آپ کے سامنے رکھ دیئیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنی سکلز پہ کام کریں اوکی توڑا سا جو آپ کے فیلڈ ہیں اس میں توڑا سا پرٹیکل رہو اوکی پرٹیکل فیلڈ سے ریلیٹے آپ اس پاس کچھ نہ کچھ نالیج ہوں اور ان ویب سائٹ کو فالو کریں تو جو آپ کے فیلڈ ہیں ان سے ریلیٹڈ ان ویرسائٹ پہ آپ کو جوپس ملیں گی باقیدہ ڈیڈی نوٹفیکیشن آپ کو ملے گا تو انشاءاللہ یہ جتنے بھی پوائنٹس میں نے ڈسکس کر دی ہیں تو اس پہ اگر آپ عمل کرو گے تو انشاءاللہ آپ کا جو فیوچر ہے وہ برائٹ رہے گا اور آپ انیمپلائیمنٹ کی ٹیگری سے انیمپلائیمنٹ کی ٹیگری میں آ جاؤ گے اگر آپ نیو ہو ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تینکس فار واشنگ سی یو نیکس ویڈیو اللہ حافظ